جس دیس سے ماں و بہنوں کو اگزار اٹھا کر لے جائیں جس دیس سے قاتل گھنڈوں کو اشراف اٹھا کر لے جائیں جس دیس کی کوٹ کا چہری میں انصاف تکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں جس دیس میں جا کے رکھ والے خود جان لے معصوموں کی جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی جس دیس کی دلیوں کوچوں میں ہر سمت فہاشی پھیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داگ سے میلی ہو جس دیس میں آٹے چینی کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیس میں غربت ماں سے بچے نیلام کرواتی ہو جس دیس میں گدولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سبالے جاتی ہوں جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہٹا لے جاتی ہوں اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحبہ خریجی سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر کچھ سکھانے کے لیاظ سے نہیں ہے لیکن کچھ احساسات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فرض کریں دو آدمی ہیں ایک پڑا لکھا ہے اور ایک انپڑا ہے اب یہ دونوں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیسے لڑ رہے ہیں جی میں آپ کو اس لیڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں ایک پڑا لکھا آدمی ہے اس کے پاس سرکاری جوب نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا کسی پرائیویٹ جوب میں جائے گا کسی کی سفارش کرے گا وہ پرائیویٹ جوب کرے گا تو اس کی سیلری کتنی لگ جائے گی بیس ہزار پچیس ہزار اس کی فکس کر دی جائے گی اور ایک انپڑا آدمی ہے اس کے پاس تو پہلی تعلیم نہیں تو وہ کیا کرے گا دھاڑی کرے گا کہیں مزدوری کرے گا اس کی سیلری کتنی ہے آٹھ سو ہزار پہ سیلری ہوگی ہزار پہ اتنی ہوگی مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں تیس دن ہوتے ہیں اب ایک آدمی جس کی پچیس ہزار سیلری ہے اور ایک آدمی جس کی ہزار پہ دھاڑی ہے اب بات سنیے گا گور سے اب پورے مہینے کے اندر تیس دن ہوتے ہیں اور چار چھٹیاں ہوتی ہیں پرائیویٹ آداروں میں بھی ہوتی ہیں اور یہ جو دھاڑی دار ہیں یہ بھی ہفتے میں ایک آدھی تو چھٹی ان کی ہوتی ہے چار چھٹیاں یہ نکال لیں اور پیچھے رہا گیا چھبیس دن چھبیس دن میں اب یہ نہیں کہ جو پرائیویٹ کر رہا ہے اس کی اپنی چھٹی نہیں ہوگی اس کو بھی کہیں جانا پڑ جاتا ہے کہیں شادی پر جانا پڑ گیا کہیں اس کو کہیں ضروری کام پڑ جاتا ہے خود بھی مار ہو جاتا ہے اگر آوست نکالیں تو دس دن اس سے کم کر دیں دس دن کے اس جو پڑا لکھا نہیں ہے اس کے کر دیں تھیاری دار کے بھی اور پرائیویٹ جوپ کے پیچھے بیس بیس دن رہا گیا آوست نکالیں جائے ایک کی بیس ہزار سیلری ہے اور ایک کی سولہ ہزار کر لیں پچیس ہزار والے کی سولہ ہزار ہزار اتنی آوست نکالیں اب ان دونوں کی بہت بڑی لمبی سوچ ہوتی ہے اپنی پیمنٹ کو وہ دیکھتے ہیں کہ آئے گی اس کے اندر ہم اپنی ضروریاتی زندگی پوری کریں گے اچھی خوراک بچوں کو کھلائیں گے اچھے کپڑے لے کے دیں گے لیکن وہ نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عید ہوتی ہے بجلی کے بیل جو چھے چھے ساتھ ساتھ ہزار ہوتے ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں مکان کا قرائے ادا کرنا پڑتا ہے گیس کے بیل ادا کرنے پڑتے ہیں گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دکان دار بھی ہوں مجھے پتا ہے آج سے دو تین سال پہلے جو دس رپے کے چار شیمپو لیب وائے کے آیا کرتے تھے اب کتنے ہو گئے تھے پھر تین ہو گئے پھر دو ہو گئے اب کتنے دو میں سے بھی میزان کام ہو گئے چیزوں کے ریٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور جو سیلری وہ فکس ہے ہزار پہ اور پچیس ہزار پہ اگر پچیس ہزار پہ ترخواب بڑھے گی مہینے میں کتنی بڑھ جائے گی دو تین سو رپے بڑھے گی یہ تو نہیں کوئی دو تین ہزار پہ کسی کی میں نے تو بڑھتی نہیں دیکھی لیکن اگر دو تین سو بڑھے گی ہر چیز کے اندر اگر ریٹ دیکھا جائے گھی کا دیکھا جائے تو وہ ڈیڑھ سو رپے بڑھ جاتا ہے اگر تیل دیکھا جائے تو یہ آپ کے سامنے دو تین سو سے تین سو کے قریب جا پہنچ جائے کپڑا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کھانے پینے کی شجاہ مہنگی ہوگی تو وہ کیا کرے گا بیوی کی الگ خواہشات ہوتی ہیں اگر وہ بیوی کی خواہشات کو دیکھیں تو وہ نہیں پورا کر سکتا وہ کیسے پورا کرے گا سونہ ہزار بیس ہزار میں خواہشاتیں پوری کے ہوتی ہی بات ہے وہ جب بیوی کی خواہشات دیکھتا ہے تو پھر لڑائی جگڑا چروع ہو جاتا ہے لڑائی جگڑا جب گھر میں شروع ہوتا ہے تو وہ کرز لیتا ہے کرز والا درواتے کے پاس ہوتا ہے گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور اگلی تنخواہ بھی آتی وہ بھی اسی طرح لگ جاتی کرز والے کا کرز بھی ادا نہیں تو کیا ہوتا ہے پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں پھر جرائم وار پیش اختیار کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں وارداتے کرتے ہیں پھر اس طرح مزید حالات بس سے بترین ہوتے جارہے اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے چار ہزار سے گندم لے کے ہمیں کوئی چھے ہزار دی جاتی ہے کس کو دی جاتی ہے ہم گریبوں کوئی دی جاتی ہے بڑو سے لی خود رکھی گورنمنٹ نے پھر ہمیں چھے ہزار میں بیچ دی اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں تیل جو سستہ ملتا ہے ہمیں تین سو ربائے میں دیا جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے یہ چیزیں اب کیسے کریں اگر آپ کام کرتے ہیں کسی کے پاس پہلے کیا ہوا کرتا تھا کام ہوتا تھا لوگ کرنے والے کام تھے اگر کام آپ نہیں بھی کرتے تو وہ کہتا تھا اور پیسے لے لیں کام کر لیں اب کیا ہوتا ہے اگر آپ نہیں کرتے وہ روب ڈالتے کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو گھر جائیں ہمارے پاس اور بھی ہیں اب یہ چال رہا ہے میں آپ کو کہتا ہوں میں اچھی خاصی ارننگ الحمدللہ کر رہا ہوں لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ بھی کریں آپ ایک جوب تو کر رہے ہیں ساتھ دوسری بھی کریں کوئی کاروبار اچھا خاصا بنا لیں لیکن آپ نہیں بنا سکتے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ یوٹیوب چینل کو جوئن کر لیں اگر آپ کو پتہ ہے ڈالر بڑھ رہا ہے تو آپ ڈالر کو ہی پکڑ لیں اپنی خواہشات بھی پوری کار لیں میں بھی آپ کی لائن میں ڈالر بڑھ رہا ہے تو آپ ڈالر کو پکڑ لیں اگر آپ دو سو دھائی سو ڈالر کما لیتے ہیں تو اچھی خاصی ارنگ کر لیتے ہیں آپ اپنے کاروبار کو بھی جاری رکھیں اس پر بھی کام کریں یوٹیوب پر بھی تو آپ انشاءاللہ اچھی خاصی ارنگ کریں گے اپنی خواہشات کو بھی پورا کریں گے کسی کو کرز لینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی میں بھی آپ کی جگہ پہ تھا جیسے آپ ہیں ویسا ہی میں تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ بیٹھتا ہے میں اپنی آپ بیٹی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی طرف نہیں میں کر رہا میں اپنی آپ بیٹی بتا رہا ہوں کہ میں بھی آپ کی ہی طرح تھا اور آج اچھی خاصی ارنگ کر رہا ہوں اور میں چھٹی بھی ہوتی آپ لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں آپ کو پیمیٹ نہیں ملتی اور الحمدللہ میں چھٹی والے دن بھی اگر کام نہ کروں میں چھٹیاں بھی کرتا ہوں اور میری پیمیٹ مجھے ملتی رہتی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں وہ بھی کریں اس کو بھی نہ چھوڑیں اور یہ بھی کام کریں اور یہ میرے اندر احساسات تھے اور یہ حالات بہت بہترین ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے دو تین دن سے میں ویڈیو بھی نہیں ڈال رہا میں نے ویڈیو بھی نہیں ڈالی نیٹ آف ہے حالات آپ کے سامنے ہیں تو میں کیسے کام کروں اگر آپ کو نہیں پتا کہ یوٹیوب کیا چیز ہے یوٹیوب پر کیسے کام کرنا ہے یوٹیوب پر چینل کیسے بنانا ہے تو میرے چینل کو اوپن کریں لکھیں ٹیکنیکل ایچ ایف ڈی یہی میرا چینل ہے جس پر ویڈیو ہے آپ اس کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھیں سب کچھ ڈیٹیل سے میں نے بتایا میں نے وہاں پہ ہر ایک پلی لیسٹ بنایا یہ ویڈیو کیسے بنانا ہے یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے ہر ایک چیز میں نے الگ الگ بتا دیا آپ سیکھیں سیکھنے میں کیا آراج ہے مہینہ لگ جائے گا آپ سمجھیں ان چیزوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا چاہ جائے گا یوٹیوب پر کیسے کام کرنا ہے اس پر ویڈیو کیسے ڈالنی ہے تو آپ اچھی خاصی ارنی کرنے لگ جائیں گے لوگ کر رہے ہیں میں سکھا رہا ہوں الحمدللہ میرے چینل پر یہی سب کچھ سکھایا جاتا ہے آپ جوئن کریں آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ میں کیسے سمجھا رہا ہوں کیسے کر رہا ہوں آپ کا مائنڈ بنے گا پھر آپ کام کریں گے آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ اپنا ٹائم نہ ضائع کریں آپ وہ بھی کام کریں جو کر رہے ہیں رات کو بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا لیا کریں اس کو اپلوڈ کر لیا کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وی ایک ساتھ آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ